آج ہم نے اپنے گھر میں اپنے محلے میں تعلیم و تربیت کا کیا محل ہے کیا ہمارے پاس کوئی سسٹم ہے کیا ہم نے کوئی سسٹم انٹرڈیوز کیا ہے وہ پہلے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں جب یہ مسئیبت بھی ہے فائدہ بھی ہے یہ موبائل نہیں تھا تو کم از کم لوگ اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھتے تھے محلے میں بیٹھتے تھے کوئی بات سن لیتے تھے کوئی نصیت سن لیتے تھے اب تو کسی کوئی اتنا بزی ہوگئے کہ کوئی سنتا نہیں ہے ان حالات میں کہ جو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ موبائل پھیک دیں یا توڑ دیں یا ٹکنالوجی یوز نہ کریں نہیں اس ٹکنالوجی کے دور کے اندر ہم کوئی سسٹم انٹرڈیوز کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے محلے میں ہمارے گلی میں لوگوں کی تربیت ہو ہمارے اپنے گھر کے اندر لوگوں کی تربیت ہو کیا اس طرف ہم سوچ رہے ہیں کہ نہیں سوچ رہے ہیں اور اس ٹیکنالوجی کو کہ جو بہرحال اتنی حاوی ہوتی جا رہی ہے اس میں ہمارا کتنا بڑا کردار ہے اگر آپ خود اس ٹیکنالوجی میں نہیں آئیں گے تو جو ظاہر ہے جو دوسرا آئے گا وہ اپنی مرضی سے آئے گا پھر آپ صرف استعمال کرنے والے ہیں آپ بنانے والے نہیں ہیں تو کیا آپ خود کچھ بنانے کا سوچ رہے ہیں ابھی تک یا آپ نے محلے کے اندر کوئی ایسا انسٹیوڈ بنایا ہے جو آپ کی اس نسل کو بچوں کو فری میں ڈیجیٹل مارکٹنگ سورس کوڈنگ کوئی اور پلاننگ کچھ اور سکھا رہا ہے کہ نہیں سکھا رہا معاشرے کی ضرورت ہے جانے محترم اب سب کچھ آن لائن ہے ہر چیز آن لائن ہے آپ بھاگ نہیں سکتے ہیں ان چیزوں سے تو کیا اس طور کے اندر جب آپ صرف انسٹیوٹ کے اندر ہے اگر آپ نے خود بنایا ہوگا تو صرف آپ اس میں کورس نہیں سکھائیں گے بلکہ ساتھ میں تربیت بھی کریں گے کہ اس ٹول کو انسانیت کی فعلہ کے لئے استعمال کرو اس ٹول سے کوئی ایسی چیز نہیں منع اس شہید متحری اپنے ایک کداب میں فرماتے ہیں کہ یہ جو نئی ٹیکنالوجی بہرحال جو بھی اس زمانے کے اندر بھی تھی یہ ٹیکنالوجی بوری نہیں ہے خوب مثال بھی دیتے ہیں خوب یہ جو جہاز ہے خوب جہاز کو برا نہیں ہے خوب یہی جہاز آپ کو مقہ مدینہ بھی لے کے جائے گا یہی جہاز آپ کو کسی گناہ کرنے والی جگہ پہ بھی لے کے جائے گا اصل مشکل آپ کی اپنی ہے کہ آپ اس سے فائدہ کیا اٹھا رہے ہیں کیمرہ بورا نہیں ہے کیمرہ آپ کی مجلس بھی دے سکتا ہے آپ کے حرم کو بھی دکھا سکتا ہے اور بھی چیزیں لیکن اسی کیمرے سے اگر کوئی چیز غلط بنایا ہے تو کیا کیمرہ بورا ہے نہیں سوفیر بورا اور اچھا ہوتا ہے اگر اس سوفیر کو وائرس دور کر دیں تو یہ انسانیت کی فلا دے گا نیوکلئر ٹیکنالوجی بری نہیں ہے آج دنیا کے اندر انرجی کریسز ہیں دنیا میں گیس کی شورٹیج ہے پیٹرول اوپر نیچے ہو رہا ہے خب بجلی کہاں سے آئے گی خب ظاہر ہے آپ کتنا پیٹرول سے دیں گے کتنا پانی سے دیں گے خب نیوکلئر گو کے بہت مشکل سے بنا پاتے ہیں لیکن اس نیوکلئر ٹیکنالوجی کا اصل مقصد بہت چھوٹی سی چیز سے انرجی کو پورا کرنا ہے لیکن اسی نیوکلئر سے جاپان میں نیوکلئر بوم مار دیا انسانیت کو برباست کر دیا ٹیکنالوجی بری نہیں ہے